تیمم کی بیاد کتنی ہوگی جب تک عذر موجود رہے گا پانی جب تک نہیں ملے گا تب تک تیمم یا پاک پانی نہیں ملے گا تب تک تیمم یا وہ بیماری یا شرعی جسمانی عذر جب تک جاری رہے گا تب تک تیمم جو ہی وہ عذر ختم ہو جائے گا یا وہ عذر جاتا رہے گا یا وہ عذر پوت ہو جائے گا تو پھر فوراں وضو یا غسل کا عمل اپنایا جائے گا عذر کے ختم ہوتے ہی مثلا آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے پلاسٹر کیسنگ کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا تو پلاسٹر کے اترتے سار غسل واجب تھا تو غسل اور اگر وضو واجب تھا تو غسل بات سمجھ میں آگئی اگر ایک اپریشن والا مریض اپنے ٹاکھوں کے خرابی کی بنیاد پر غسل نہیں کر رہا تھا تو جو ہی ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ اب آپ غسل کر سکتے ہیں تو پھر کیا پھر غسل یا پھر غسل تو گویا میاد صرف تیمم کی اس وقت تک ہوگی جب تک وہ شرعی عذر قائم رہے گا شرعی عذر کے جاتے سار ہی تہارت اور باقی کے اصل طریقوں کو رجوع کر کے پلٹا جائے گا تہارت اور باقی کے پلٹا جائے گا